اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس محمد یکوب میں کنسپٹ اکیڈمی کے ریفرنس سے ایڈا کمیسٹری ٹیچر بات کر رہا ہوں آج ہم فرسٹیل کے کمیسٹری کے ٹاپک کے بارے میں کچھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جس کا ٹاپک ہے انیلیسز آف اکم پاؤنڈ اس سے پہلے میں نے آپ کو ماس پیکٹرومیٹری پڑھایا تھا جس کے اندر میں نے میتھرڈالوجی بتائی تھی کہ کیسے آپ کسی ایلیمنٹ کے آئیسوٹوپس کا ماس ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ماس سپیکٹرومیٹریک میتھرڈ ہے ایک پروسیجر ہے جو ایک مشین کے ذریعے ہوتا ہے اور اس مشین کا نام ہے ماس سپیکٹرومیٹر اس میں پانچ ٹیپ سے گزارنے کے بعد کسی ایلیمنٹ کو اس کے نہ صرف آئیسوٹوپس کی تعداد کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے بلکہ ان کے ماس نمبر کو بھی ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اوکے پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ایوریج ایٹومک ماس کسی بھی ایلیمنٹ کا کتنا ہوتا ہے وہ سیمپل ہی اس کے لیے ہم نے ایک ایک ویشن جو تھی وہ اریڈ کی تھی آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ انیلیسیز آف ایک کمپاؤنڈ ہے جس کا بیسک مقصد ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کو ملوم کرنا ایک کمپاؤنڈ کے اندر ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کو ملوم کرنے کے لیے ایک کمپاؤنڈ میں سب سے پہلے یہ پانچ سٹیپس سے ہمیں گزرنا پڑے گا وہ پانچ سٹیپس کے اندر سب سے پہلے ہے کہ ہم کوالیٹیو اینیلیسیز کریں گے دن کوانٹیٹیو اینیلیسیز کریں گے اس کمپاؤنڈ کا کوالیٹیو اینیلیسیز کیا ہوگا اس کے اندر ہم اس کمپاؤنڈ کے اندر موجود ایلیمنٹس کو ڈنٹیفائی کریں گے کہ what'schnites of elements are present inside the compound اس کے بعد پھر ہم quantity معلوم کریں گے کہ کون سے element موجود ہیں اور ان کی quantity کتنی ہیں جیسے ہمیں quantity معلوم ہو جائے گی پھر ہم اس کی percentage by mass معلوم کریں گے ہر ایک element کی percentage by mass معلوم کریں گے جیسے یہ percentage معلوم ہوجی اس percentage کو ہم استعمال کریں گے empirical formula بنانے کے لئے اور پھر فائنلی ایمپیریکل فارمولے کو ہی ہم یوز کریں گے مالیکولر میس یا مالیکولر فارمولہ بنانے کے لئے چلیں جو پرسنٹیج آف ایلیمنٹ کمپاؤنڈ کے اندر ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہمیں معلوم ہونے چاہیے وہ ہے نمبر آف گرام آف ایلیمنٹ پریزنٹ اینا ہنڈر گرام آف کمپاؤنڈ یا ہنڈر گرام کا کمپاؤنڈ ہے ہا کے پاس اس کے اندر کتنی پرسنٹیج میں ایلیمنٹ گرام میں موجود ہے وہ معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ والی ایکویشن موجود ہے اس ایکویشن کے تحت کہتے ہیں کہ پرسنٹیج آف ایلیمنٹ ایس ایکول دی ماس آف دی ایلیمنٹ ڈیوائیڈڈ بائی دی ماس آف دی کمپاؤنڈ اس کو ملٹی پلائی کر دیں گے ہنڈر کے ساتھ جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس ایلیمنٹ کا ایکچولی میں کتنی پرسنٹیج ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر جیسے ہی پرسنٹیج ہمیں معلوم ہو جائے گی اس ایلیمنٹ کی اس پرسنٹیج کو فارمولا ماس معلوم کرنے کے لئے اگر یوز کرنا ہے ہم نے تو پھر وہ یہ والا فارمولا پٹ کریں گے ہم پرسنٹیج آف ایلیمنٹ اس ایکول دی ماس آف دی ایلیمنٹ ان ون مول آف ایلیمنٹ ڈیوائیڈڈ بائی فارمولا ماس آف ایلیمنٹ اس کو ملٹی پلے کریں گے ہنڈر کے ساتھ لیکن جو پہلے والا سٹیپ ہے یہ یوزیولی استعمال ہوگا آسانی کے ساتھ جس سے ہم پرسنٹیج آف ایلیمنٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ایڈنٹیفی کر لیں گے جیسے کہ میں نے ایگزیمپل یہاں پر پٹ کی ہے ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ موجود ہے اس کی ٹوٹل جو اماؤٹ ہے وہ ہمیں موجود معلوم ہے وہ ہے ایٹ پوائنٹ سکس شکس پیو سیون گرام اور اس میں کاربن کی جو کونٹی ہے وہ فائی پوائنٹ ٹو ون سیون گرام ہے اور ہائیڈوژن کی کونٹی زیرو پوائنٹ نائن سکس ٹو گرام ہے اکسیجن کی کونٹی ٹو پوائنٹ فور سیون ایٹ گرام ہے اب ہم نے ملوم کیا کرنا ہے ہر ایک ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کمپوزیشن ملوم کرنی کمپاؤنڈ کی پرسنٹیج کمپوزیشن یہ کمپاؤنڈ کتنی پرسنٹیج کے لحاظ سے کون کونسے ایلیمنٹ سے بنا ہے اس کو سیمپلی ملوم کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم پہلے والا جو فارمولی ایوپٹ کریں گے ہر ایک ایلیمنٹ کا ماس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل کمپاؤنڈ کے ماس کے اوپر ٹوٹل کمپاؤنڈ کا ماس ہمارے پاس 8.657 ہے اور ماس آف دی ایلیمنٹ ہمارے پاس ہر ایک کا گیون ہے جو کہ تین ایلیمنٹ ہے ان تینوں کا گیون ہے پرسنٹیج میں ہمارے پاس کاربن کی جو آجے گی کونٹیٹی ہے وہ 60.26% ہے اور ہیڈروجن کی 11.11% ہے اور 28.62% اکسیجن کے لیے اوکے ایمپیریکل فارمولا ہم کسے کہتے ہیں یہ ڈیفنیشن اور اس کے بعد مالیکولر فارمولا کی ڈیفنیشن دین ان دونوں کا کمپیریزن میں ہم آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ ایمپیریکل اور مالیکولر فارمولا میں ایکچولی میں ڈیفرنس گیا ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے انیلیسز آف آ کمپاؤنڈ کا تھوڑا سا ایٹرڈکشن شروع میں دیا ہے کہ ایچولی میں ہم ان دونوں میتھڈ کے ذریعے ملوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایمپیریکل فارمولا کسی بھی کمپاؤنڈ کا کیسے فائنڈ آٹ کریں گے اور مالیکولر فارمولا کیسے فائنڈ آٹ کریں گے ایمپیریکل فارمولا ایکچولی میں ہول لنبر ریشو ہوتی ہے ایٹم کی ایک کمپاؤنڈ کے اندر ایک کمپاؤنڈ میں جتنے بھی ایک مالیکولر فارم میں ایٹم موجود ہیں ان کی ہول لنبر ریشو جو ہوگی وہ ایمپیریکل فارمولا کے حالے گی یہاں پر جنرل ایگزیمپل دی گئی ہے اے ایکس بی وائے یہاں پر اے ایک ایلیمنٹ ہے ایکس اس کی کوئنٹری ہے ایٹم آف ایلیمنٹ is A اینڈ وائے ایلیمنٹ جو ایکس ہے وہ ایٹم کی کوئنٹری ہے ایٹم ہے A اور ایلیمنٹ کہلیں کہ ایلیمنٹ ہے A اس کے اندر جو ایٹم کی تداد ہے وہ ایکس ہے اور اسی طرح ایلیمنٹ بھی ہے اور اس کے اندر ایٹم کی جو تداد ہے وہ Y ہے یہ جنرل ایگزیمپل کی ذریعہ آپ کو بتایا دین آپ کو ہائیڈوجن پر اکسائیڈ کا بتایا گیا اس کے اندر سیمپلی ایک ون بائی ون کی ریشو کے حساب سے ہائیڈوجن اور اکسیجن موجود ہیں اسی طرح ایک ایگزیمپل آپ کو گلوکوز کی پوٹ کی ہے اور بنزین کی پوٹ کی ہے جس کے اندر ون ٹو ون کی ریشو کے لحاظ سے گلوکوز ہے اور ون ٹو ون کی ریشو کے لحاظ سے بنزین ہے اس کے بعد ہم سٹیپس ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کیسے ہم ایک ایمپیریکل فارمولا کو فائنڈ اوٹ کریں گے سمپلی کیا کریں گے ہم پرسنٹیج کمپوزیشن ملوم کریں گے جو کہ پیچھے میں نے ایگزیمپل میں آپ کو بتا دی کہ کیسے پرسنٹیج کمپوزیشن ہم نے ملوم کرنی ہے جیسے پرسنٹیج کمپوزیشن ملوم ہو جائے گی ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اٹس اٹومک ماس کے ساتھ جو کہ ہمیں نمبر آف گرام ایٹم میں ملوم گلا ہے دین ڈیوائیڈ کریں گے مول آف ایچ ایلیمنٹ بائی سمالیسٹ اٹومک ریشو اٹومک ریشو ملوم کرنے کے لیے ہمیں انہی میں سے جو اگر تین ایلیمنٹ ہیں ان کے تین ایلیمنٹ کے اندر سب سے کم ریشو جس کی ہوگی اس کے ساتھ ہم وہ سمالیسٹ نمبر کنسیڈر کریں گے اور اس کے ساتھ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اٹومک ریشو اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی سمال ویلیو نہیں ملتی اور ہول نمبر آپ کو سمپل ہول نمبر نہیں ملتا تو پھر ہم ملٹیپل آئی کریں گے سو ٹیبل نمبر جو بھی ہمیں ملا تو گیٹ ہو نمبر ریشو اوہ دی امپیریکل فارمولا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ امپیریکل فارمولا فائنڈ آٹ ہو جائے گا اس کے بعد امپیریکل فارمولا کے بارے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مالیکولر فارمولا کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں امپیریکل فارمولا مل جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا مالیکولر فارمولا میں ڈیفرنس یہ ہے کہ امپیریکل فارمولا میں ہول نمبر ریشو اوہ ایٹمز ہوتی ہیں جبکہ مالیکولر فارمولا کے اندر ان ایٹمز کی تعداد کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ایکچلی میں مالیکولر فارمولا کے اندر اس کمپاؤنڈ کے اندر موجود مالیکیول میں کتنی مقدار میں وہ ہر ایک ایلیمنٹ کے ایٹمز موجود ہیں جیسے یہاں پر بنزین کا بتایا گیا ہے کہ بنزین کے اندر چھے کاربن اور چھے ہی ہائیڈوجن ہوتے ہیں اور اسی طرح گلوکوز کے اندر چھے کاربن بارہ ہائیڈوجن اور اکسیجن چھے ہوتے ہیں ان دونوں کا اپس میں ریلیشنشپ کیا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہم کیسے ایک ایمپیریکل فارمولا سے مولیکلر فارمولا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ کوئیسٹن اکثر آتا ہے اس کو اچھے سے کر لیجئے گا مولیکلر فارمولا میں بھی ملٹیپلائی اف امپیریکل فارمولا امپیریکل فارمولا کی ملٹیپلیکیشن سا ہی ہمیں مولیکلر فارمولا ہم حاصل کر سکتے ہیں ایکزیمپل دیتے ہیں ہمارے پاس ایک بنزین ہے اور گلوکوز ہے ان کے اندر جو سیم چیز ہے وہ ایک ڈیجٹ ہے وہ ڈیجٹ کیا ہے وہ سکس کا ڈیجٹ ہے اگر ہم اس کا امپیریکل فارمولا دیکھیں دونوں کا تو وہ بنزین کا تھا سیمپل سی ایچ اور گلکوز کا تھا سی ایچ ٹو او ان دونوں کو سیمپلی ایک ڈیجٹ کے ساتھ اگر ملٹی پلائی کریں تو ہمیں ان کا مولیکولر فارمولا مل جاتا ہے وہ ڈیجٹ کیا ہے سکس ہے سکس کو اندر کاربن کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کریں گے سکس ملٹی پلائی بے بہن اس ایکول ٹو سکس تو چھے ہی کاربن اور چھے ہی ہائیڈوجن ملیں گے اسی طرح لیکن چھے کو جب ہو نمبر ریشو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے اس میں گلکوز کے گیس میں تو چونکہ ہائیڈوجن دو ہے ایمپیریکل فارمولا میں اس لئے یہاں پر وہ سکس ملٹی پلائی بے ٹو اس ایکول ٹو 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 ہو جائے گا اچھا ریلیشنشپ ہم نے دیکھنا ہے کہ مالیکولر فارمولا ایس ایکچولی اس ایکول ٹو دی این ایمپیریکل فارمولا ایمپیریکل فارمولا جونسا بھی ہوگا اس میں آپ جیسے ایمپیریکل فارمولا دنزین کا سی ایچ ہے وہ یہاں پر پڑ کر کے یہ نمبر جونسا بھی ہے وہ מ�لٹی پلائی کر کے آپ کے پاس مالیکولر فارمولا مل سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈجٹ وہ وان ٹو تھری میں سے کوئی بھی ایک ڈجٹ ہو سکتا ہے تو یہ جو ڈیجٹ ہے یہ کیسے حاصل ہوگا وہ حاصل ہوگا مولیکلر ماس اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ہم ایمپیریکل فارمولا ماس سے جیسے یہ ڈیوائیڈ ہوگا ہمارے پاس این نمبر آف ریشو مل جائے گی اس کی بقاعدہ طور پر ایک اگزیمپل کی مدد سے میں آپ کو آگے جا کر ایکسپلینیشن دیتا ہوں دین ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں ایمپیریکل فارمولا اور مولیکلر فارمولا کا ایمپیریکل فارمولا میں سیمپل ہور نمبر ریشو ہوتی ہے جبکہ مولیکلر فارمولا کے اندر نمبر آف ایٹمز کی تعداد ہوتی ہے ہر ایک ایلیمنٹ کی دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ ایمپیریکل فارمولا جو ہوتا ہے یہ آئینک اور کوولینٹ کمپاؤنڈ بوت آئینک اور کوولینٹ کمپاؤنڈ ہے بھی ایمپیریکل فارمولا لیکن مالیکولر فارمولا کے کیس میں صرف آئینی کمپاؤنڈ آئینی کمپاؤنڈ دو نارٹ ہے مالیکولر فارمولا جبکہ کوولنٹ کمپاؤنڈ ہے مالیکولر فارمولا تیسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ ایمپیریکل فارمولا بیسٹ ہوتا ہے فارمولا یونٹ کے اوپر اور مالیکولر فارمولا بیسٹ ہوتا ہے ایکچول مالیکول کی اگزیسٹنس کے اوپر اور وہ انڈیپنڈنٹلی اگزیسٹ کرتا ہے مولیکلر فارمولا جبکہ ایمپیریکل فارمولا ایگزسٹ جو کرے گا وہ می آرمی ناٹ کے اوپر آ جائے گی کیس میں چوتھا جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ایمپیریکل فارمولا کی جو پرسنٹیج کمپوزیشن ہے وہ حاصل ہوتی ہے اور مولیکلر فارمولا کے اندر ہم ایمپیریکل فارمولا کو یوز کرتے ہوئے مولیکلر فارمولا کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں مالیکولر فارمولا استعمال بناتے ہیں یہ نیچے اگزیمپل دی گئی ہے وہ میں نے کافی مرتبہ دے دی ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ایمپیریکل فارمولا کو کمبسچن انیلیسز کے مدد سے یہ ایک اگزیمپل کی مدد سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے ایمپیریکل فارمولا فائنڈ اوڈ کرتے ہیں کیسے ہم مالیکولر فارمولا بناتے ہیں کمبسچن انیلیسز کا مطلب ہے جلا کر کسی کمپاؤنڈ میں سے اس ایلیمنٹ کی تعداد کو ایلیمنٹ کی نمبر اف ایٹمز کو ملوم کرنا جیسے یہاں پر کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس ایک ایرگینک کمپاؤنڈ ایرگینک کمپاؤنڈ کی دیفنیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ وہ والے کمپاؤنڈ جو کاربن اور ہائیڈوجن پر مشتمل ہو اور ان کے ڈیریویٹیز پر اب ان کے اندر کاربن ہائیڈوجن اور اکسیجن ہے ان کو انیلائز کرنا ہے انیلیسس کے لئے ہمارے پاس میتھڈ کیا ہوگا سب سے پہلے ہم کوئنٹیٹی ملوم کریں گے ویٹ ملوم کریں گے اس کمپاؤنڈ کا جس کو ہم نے برن کرنا ہے جس کو ہم نے جلانا ہے جس کو ہم نے کمبسشن انیلیسس کے ذریعے برن کرنا ہے اس کو ٹیوب کے اندر ڈالیں گے ٹیوب میں ڈال کر دین اس کو فرنس میں رکھیں گے فرنس کے اندر اکسیجن کو سپلائی کیا جائے گا اکسیجن سپلائی ہوگی تو وہ جلنا شروع ہوگا جلنے کے بعد ہمارے پاس اگزیکٹ اماؤنٹ میں سمپلی ہائیڈوجن کی اور کاربن کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ ملوم ہو جائے گی اور اس کے اندر سے جتنی اکسیجن ہم نے خود سے سپلائی کی ہے اس فرنس کے اندر اس اکسیجن کی سپلائی کو مائنس کر دیں گے تو ہمیں اگزیکٹ کوئنٹیٹی اس اورگینک کمپاؤنڈ کے اندر موجود ایلیمنٹ کی مل جائے گی یہاں پر کچھ ڈیگرامیٹیکلی میں آپ کو اس کے ایکسپلائیشن دیتا ہوں ہم اورگینک کمپاؤنڈ کو یا سیمپل کو اس ریک کی اندر رکھیں گے جہاں پر فرنس کے مدد سے ہم اس کو جلائیں گے جلانے کے لئے ہمیں اکسیجن پروائیڈ کرنے پڑے گی وہ اکسیجن جتنی مقدار میں ہم اس کو پروائیڈ کریں گے وہ ہم میجر کرتے رہیں گے کہ ہم نے اتنی مقدار میں اکسیجن اس کو پروائیڈ کی ہے پھر جیسے ہی یہ پروائیڈ کر دیں گے پھر آگے دو ہم کمپاؤنڈ استعمال کریں گے ایک کاربن ڈائیک سائٹ کو ابزورب کرنے کے لئے اور دوسرا واتر کو ابزورب کرنے کے لئے وہ جو کمپاؤنڈ ہے یا کٹلسٹ ہیں دو ہیں واتر کے لئے مگنیشیم پر کلوریٹ ہے اور جو کاربن ڈائیک سائٹ ابزوربر ہے وہ پوٹاشیم ہیڈ اکسائٹ ہے دین اس کے بعد جو ادھر سبسٹانسز ہوں گے وہ ادھر ایک میں چلے جائیں گے ایکسیس سیر اس میں سے رموو ہو جائے گی یہ سیمپلی یہاں پر وہی میتھرڈ بتایا گیا ہے جو میں نے آپ کو اوپر گیون اس ٹیگ رام کی ذریعہ بتا دیا ہے یہ اماؤٹ آف اکسیجن اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں فارمولا آف کلکولیشن کیسے کریں گے سیمپلی ہمارے پاس کاربن کی پرسنٹیج ہے کاربن کا جو ماس ہے وہ کتنا ہوتا ہے بارہ ہوتا ہے اور اس کمپاؤنڈ کا جو ماس ہے کاربن ڈائیک سائٹ ایک کمپاؤنڈ ہے اس کا جو ماس ہے وہ فوٹی فور ہے تو پرسنٹیج کاربن کی معلوم کرنے کے لئے ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ہنڈر کے ساتھ تو ہمیں کاربن کی پرسنٹیج مل جائے گی اور اسی طرح ہائیڈوجن کی پرسنٹیج ملوم کرنے کے لئے ہم سیمپلی اس کی کوئنٹری کے اوپر اب جو کہ ماس آف دی اکسیجن ہے سولہ اور یہاں پر دو ہائیڈوجن ہے ون پلس ون اس ایکل تو ٹو ٹو پلس سکسٹین اس ایکل تو ایٹین ایٹین کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ملٹیپلائی کر دیں گے ہنڈر کے ساتھ ہمارے پاس پرسنٹیج آف ہائیڈوجن آ جائے گی ہم نے اکسیجن کو ملوم کرنا ہے کہ اکسیجن کتنی کنزیوں ہوئی ہمارے پاس اسی میسے ہنڈر میں سے جون سب کاربن اور ہائیڈوجن کی پرسنٹیج ہمیں ملوم ہوئی ہے اس کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس اکسیجن کنزمشن ایک کونٹیٹی میں مل جائے گی یہاں پر ایک اگزیمپل کی مزل سے آپ کو کچھ بتاتا ہوں ہم یہاں پر سب سے پہلے امپیریکل فارمولا ملوم کرنا ہے امپیریکل فارمولا کے لئے میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا ہمیں پرسنٹیج ریشو ملوم ہونے چاہیے کمپاؤنڈ کی اسکروبی کے ایسرڈ ہے ہمارے پاس اس اسکروبی کے ایسرڈ کا امپیریکل فارمولا ہم نے ملوم کرنا ہے اس نے ویلیو جہوں میں دی ہیں وہ تین دی ہیں اور وہ تینوں کے تینوں وہ والے ایلیمنٹ کی ایٹم کی ماسز کی دی ہیں اور پرسنٹیج کی دی ہیں جو کہ اس کے اندر یوز ہوتے ہیں اسکروبی کے ایسرڈ میں اب وہ کون سے ہیں وہ کاربن ہے وہ ہیڈو جن ہے اور وہ اکسیجن ہے کاربن کی فورٹی پوائنٹ نائنٹو ہے کاربن کی فور پوائنٹ فائیو ایٹ ہے اور ہیڈو جن کی ففٹی فور پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہے اکسیجن کی سوری اور اس کو ملوم کریں گے تو ہمارے پاس اٹومک ریشو مل جائے گی اور جو اٹومک ریشو ہوگی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے وہ تب ہی ملوم ہوگی جب ہم انہی میں سے جو نمبر آف گرام ایٹم ہم نے ملوم کیے ہیں ان میں لیسٹ کاؤنٹ ہوگا جو سب سے کم جس کی کونٹری ہوگی اب یہاں پر دو ہے کاربن کی بھی ہے اور اکسیجن کی بھی ہے اب اگر کسی کی سیمیلر ہے تو ہم ایک ہی جو ہے وہ استعمال کریں گے 3.41 کے اوپر اس کو ملٹی پلئے کریں گے تو ہمارے پاس 1 آجائے گا ہائیڈوجن کی 1.33 آجائے گی اور اکسیجن کی بھی 1 آجائے گی تو سیمپلی ملٹی پلئے بھی اٹومک ریشو بھائی 3 چونکہ یہ ٹوٹل اٹومک اٹم کتنے آگیا اٹومک ریشو کتنی ہے تین ہے اٹومک ریشو ہے تو 3 کے ساتھ اس کو ملٹی پلئے کریں گے یہ والی جو اٹومک ریشو ہمیں ملوم ہوئی ہے تو ملٹی پلئے کریں گے تو ہمارے پاس یہ ریشو ملوم ہو جائے گی 3 4 2 3 یہ والی ریشو ہمارے پاس اسکروبی کیسر کی ایدہ ایمپیریکل فارمولا مل جائے گی جو ایمپیریکل فارمولا ہوتا ہے اسکروبی کیسر کا مالیکیولر فارمولے کے نسبت تھوڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کا مالیکیولر فارمولا سی سکس ایچ ایٹ اور او سکس ہوتا ہے اگر دوسری ایکزیمپل میں تین چیزیں وہ پوچھتا ہے اور وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ ایمپیریکل فارمولا ملوم کرنا ہے دوسرا کہ اگر کمپاؤنڈ دے دیا جائے آپ کو کمپاؤنڈ کی ریشو ملوم ہو تو اس کی مدد سے آپ نے مالیکیولر فارمولا بتانا ہے کمپاؤنڈ کا اور اس کو سوری دو چیزیں اس نے پوچھے ہیں دو چیزوں کو بتانے کے لئے سب سے پہلے یہ پہلا میتھر تو پہلی والی ایکزیمپل میں آگیا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم کاربن ہائیڈوجن اور اکسیجن کی جو پرسنٹیج ہے اس کی مدد سے اٹومک ریشو ملوم کر لیں گے اٹومک ریشو کی مدد سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کا ایمپیریکل فارمولا کیا بنا اچھا یہ ایمپیریکل فارمولا اس یہ والی جو کوئنٹیٹی اس نے پروائیڈ کی ہیں اس کی بنیاد پر یہ بنا تھا سی تری ایچ تری او اکی تو یہ ایمپیریکل فارمولا آگیا اس مالیکیول کا یہ اسکروبی کیسر نہیں ہے وہ بقیدہ طور پر جو پچھلی اگزیمپل تھی وہ اسکروبی کیسر کی تھی اب یہاں پر ہم نے اس کا مالیکلر فارمولا ملوم کرنا ہے مالیکلر فارمولا ملوم کرنے کے لئے فرسٹ آف آل ہمیں کلکولیٹ کرنا پڑے گا ایمپیریکل فارمولا ماس کو ایمپیریکل فارمولا ماس ملوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہر ایک ایلیمنٹ کے جو اٹومک ماسز ہیں ان کے نمبر آف ایٹمز کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے اب یہاں پر کاربن کے تین اٹومک سٹی ریشو آئی ہے ریشو کے ناح علاہ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس کی ویلیو آجائے گی اسی طرح 1.008 یہ بھی تین کی ریشو کے علاہ سے ہیں جبکہ اکسیجن ایک کی ریشو کے علاہ سے ہے یہ تو ہمارے پاس ایمپیریکل فارمولا کا کمپاؤنڈ یہ یوز ہوگا n کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے جو کہ میں نے پیچھے ایک فارمولا میں بتایا تھا اب مالیکلر ماس آف اکمپاؤنڈ اس نے دے دیا ہے ہمارے پاس وہ ہے 1.15 اب اس کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس n ریشو مل جائے گی اب n مل گیا ہے تو اس ایمپیریکل فارمولا کی ہول نمبر ریشو کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس اس کا مولیکلر فارمولا مل جائے گا